نمازکار ونی جاہنی کی خاص پیشکر شرن بانکورے میں آپ کا سفاغت ہے پوروی لڈاک میں پینگوان جھیل کے دکشری تٹ پر اب چین کی چالباسی نہیں چلے گی 29 اگست کے رات کو بھارتے جوانوں نے وہاں اچائیوں پر قبضہ کر لیا ہے اب چین کے ہر موفمنٹ پر ہماری نظر ہوگی یعنی ایڈوانٹیج ہمارے پاس ہے اور یہ ایڈوانٹیج حاصل ہوا ہے اسے پورے آپریشن کو انجام دیا بھارت کی سکرٹ ٹیم آرمی کے جابازونے جسے اب سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا بھارت کی سکھوپیا فورس کا نام ہے اسپیشل پنٹیر فورس اسے وکاس رجمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ دو دو کے نام سے بھی جانتے ہیں جو سیدھے کیپنٹ پردھارمنٹری کارالے سے کنجروم ہوتی ہے آئے لڈاک میں چین کو حق کا بخا کرنے والی اس فورس کے بارے میں جانتے ہیں چین سے انیس سو بھاسٹ کی جنگ کے بعد اسپیشل پرنٹیر فورس بنائے گئی تدکالین پردھارمنٹری جواہرلال نہروں نے اس یونٹ کا گٹھن کرنے کا آدیش دیا تھا اس میں بڑی سنگھیا میں طبطی لڑاکوں کو شامل کیا گیا اس میں زیادہ تر طبط کے شردارتیوں کو ہی چنا جاتا ہے جو چین سے اپنے دیش طبط کو آزاد کرانا چاہتے ہیں ان کے دلوں میں چین کے خلاف نفرت کی آگ چلتی ہے اس لیے وشیش طور پر انہیں چین سے جڑے کسی آپریشن میں لگایا جاتا ہے شروعات پر اس میں پانچ ہزار جوان تھے جو اب قریب سات ہزار کے آت پاس ہیں ایس ایف ایف کی ٹویننگ دہرہ دون کے چکراتا میں ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ ایس ایف ایف جوانوں کے پاس چیتے جیسی فورتی اور چیل جیسی نظر ہوتی ہے اتنا ہی نہیں کہ موفمنٹ کی جانکاری سینہ تک کو نہیں ہوتی ایس ایف ایف نے انیس سو اکھتر میں پاکستان سے جنگ میں چٹگاؤ کی پہاڑیوں کو آپریشن ایگل کے تحت سرکشت کر آیا اس کے علاوہ انیس سو چوراکٹی میں سفل آپریشن بلو سٹار چلایا اس کے بعد انیس سو نینیانوے میں کارگل یودھ کے دوران آپریشن ویجے میں بھی اہم بھونی کا نفائی تبتی لڑا کے پہاڑوں پر چھنے اور گورللہ یودھ میں ماہر مانے جاتے ہیں ان کی ٹویننگ میں بھارت کی خوفیہ ایجنسی رو اور امریکی خوفیہ ایجنسی سی آئی اے کا اہم روڈ رہا ہے اسپیشل فرنٹیئر فورٹس کے پہلے آئی جی جنرل میجر جنرل سوجن سنگھ تھے وہ دوسرے ویش ویودھ میں 22 ماؤنٹین ویجیمنٹ کے کمانڈر تھے انہیں ملٹری کروس سے بھی سمانے کیا گیا تھا انہی کی ریجیمنٹ کے چلتے اس فورس کا نام اسٹیبلشمنٹ 22 بھی جانا جاتا ہے اسپیشل فرنٹیئر فورسز کو کافی غافتک اور آدھونک ہتیار دے جاتے ہیں ان میں اسالٹ رائیفل سے لے کر آٹومیٹک سنائپر رائیفل تک شامل ہوتی ہے اس کے علاوہ فورس لائٹ مشین گن اور کاربائن کا بھی استعمال کرتی ہے فورس کے پاس راکٹ لانچر، ریکوائل لیس رائیفل، گرینٹ لانچر جیسے ہفیار بھی ہوتے ہیں اس پیشکش پہ فلہا لیتا ہی نمسکار موسیقی